میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنورٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں اور مائنورٹی کے اپنے کیا فرائز ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامی قانون میں اسلامی گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے گیر مسلم کے متعلق اور مائنورٹی کے گیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامی ریاست کے نمبر ایک اسلامی ریاست کے دو چیزیں وہ گیر مسلم ہیں تو اسلام میں کوئی بھی کس کو زبر نستی کرنے سکتا ہے اسلام قبول کرنے لیکن اسلامی شریعت ہے تو جو عربی لغض ان کے لیے ہوتا ہے دھمی مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں ہے لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامی گورنمنٹ کے چھترہ چھائے میں رہیں وہ ضروری نہیں مانے اللہ کہ اللہ تین مانے نو پرابلم ضروری نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامی گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نے لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس ہوت کم ہوتا ہے آج کے تاریخ میں کپل آف ہنڈرڈ ڈالرز زیادہ نہیں آج جو انکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس ہی کئی گناہ زیادہ ہے تو جزیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامی گورنمنٹ میں تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آگے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامی حکوم اسلامی گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیک کرے اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی اس کو پکڑے آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم ہو اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب وہ خلیفہ تھے تو دس مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے قتل کرتے دس کے دس کو پینلٹی قتل مسلمان تھے یہودی لڑکی کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں مسلم دس مسلمان یہودی لڑکی قتل کرتے ناجائز تھا ساروں کو سزائے موت یہ اسلام کا قانون ہے تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر گیر مسلم کو زیادہ کیونکہ عزت کا سوال ہے زیادہ ہوتا کیوں کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے کوڑوپتی ہو اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے ان کے لئے کوئی اسکیپ نہیں لیکن گیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے ہیں they will be protected آپ compare کرو آپ اتنا انکم ٹاک دیتے ہیں عام شہر میں پھر بھی problem ہوتا ہے یہاں جذیہ دو مانو your welfare اسی لیے آپ history دیکھیں گے صحابہ کے دور خلفہ راشند کے دور گیر مسلم چاہتے تھے انوائٹ کرتے تھے گیر مسلم یہاں کے بھائے ہمارے راجے کو نکالو آپ آگے رول کرو خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو آپ یہاں ہوں جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے کچھ نہیں بنتے تھے جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نین ہوتے تھے تو اسلام جو spread ہوا یہ ہمیشہ جو history میں بتا تلوال تلوال ٹھیک کچھ تلوال ہوئے ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا ہمارے تاجیر جاتے تھے ان کو دن اچھا لگا مان لیے ملیشیا انڈونیشیا کوئی مسلم آرمینی ہیں تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ گیر مسلم کی حقوق کیا ہے گیر مسلم کی حقوق یہ ہے کیا وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے جو قانون ہے اس کو فالو کرے ایسا ہے کہ وہ قانون دونے دن کو بھی منشمنٹ ملے گی تو جو قانون نے اس کو فالو کرے یہ دیکھے کہ وہ تو کوئی بھی اسلامی چیز کے خلاف نہ بات کرے نہیں مانے نو پرومل لیکن آگے اگر نعرے لگائے گئے ان کے خلاف ان کے دو غلط ہے تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے آپ محفوظ ہیں آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ایمان بدلنے کی ضرورت دیں گے وہ اسلامی گورنمنٹ آپ کو پرٹیک کریں گے آپ سمجھے نا تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لازٹ ون کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹاک کیے اور بنگلہ دیش میں میری بھوز فالوئی ہیں تو امیجیٹلی میں نے میسے دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹاک کرنا غلط ہے کوئی بھی پلیس آف ورشپ چاہے گھرودوار ہو چاہے مندر ہو چاہے چرچ ہو چاہے یہود کا ہو اٹاک نہیں کر سکتے اگر اس سے فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے لیکن عام طور پر اگر کوئی بھی پلیس آف ورشپ ہے وہ اسلامی ملک میں محفوظ ہے محفوظ ہے تو یہ اسلامی قانون ہے آپ سمجھے نا تو تک ان آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے آپ پاس میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے کتنے لوگ کا قتل کیے تو آپ اسلامی دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے لیکن محمد بن گذنوی ان نے کافی ٹیمپل کو لوٹا لیکن مسجد کو بھی لوٹا وہ لوٹے رہا تھا مسلم نہیں تھا وہ ڈاکو تھا مسلم نہیں تھا آپ سمجھے نا تو ہمارے اسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا مسجد کو بھی لوٹا اس نے آپ سمجھے نا تو ہمارے پاس بیڈ اپنس بھی ہے لیکن نہیں تو آپ تاریخ پر پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے آپ کو پتا ہے جب موگل نے انڈیا کو رول کیا موگل نے جب انڈیا کو رول کیا انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا اور پاکستان میں انڈیا کے ساتھ تھا ایک دیش تھا رب آٹھ سو سال ایک ہزار سال تھا جب موگل نے انہیں آکے رول کیے انڈیا کو بڑا ہے امیر بنائے دنیا کا ٹونٹی فائی پرسن جی ڈی پی صرف ہندوستان تھا ایک شہر پاپلیشن بھی کم تھی جب بیٹر شرد آئے کہ لوٹے انڈیا کی شہر پوری دولت کو لے کے گئے کوئی نور ہیڈا لے کے موگل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائیں ہندو کے ساتھ بھائی چاہ رہا تھا کنٹری ایک نومی بڑی سب لوگ پوافول تھے جب بڑیشن آکے لوٹے تو بڑیشن نے پوری دولت لے کے گئے ہم کو گلام بنائیں ہم آئے میں تک ہم تفرق پیدا کیے ڈیوائیڈ اینڈ ڈرول آج کی گورنمنٹ یوکے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو غالی دیتی ہے جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو غالی دیتی ہے اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے اس کی چاٹتی ہے اس کے اپر ایک ہندو ششی طرور وہ پہلے مینشٹر تھا میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈ اپڈیشن ایسی ٹاپک ایسا کچھ تھا اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں ہائے انڈیا کو اپنا گھر بنائیں انڈیا دنیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائیں سب سے رچس ملک بنائیں بیٹیشنز آل اوٹ لیے گریب بنا دیئے ایک دب اور لوگ کو اور بیٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے بیٹیشنز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ ڈا پیپل جھوٹ لکھتے ہیں جھوٹ لکھتے ہیں چوری کرتے جا کے بعد غلام بنا دے لوگ کو اور بولتے ہم ان کیوں فائدے کے لیے جا رہے ہیں جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے دو تکڑے گڑے دیں تین تکڑے گڑے دیں ڈیوائیڈ ڈھوٹ تو آپ کا سوال ہے کہ اسلام لوگ کے اندر گیر مسلم سفسی آدھا محفظ ہے انشاءاللہ